جی آگے سبق دیکھئے بھائی شرح میں بحث یہ چل رہی ہے کہ دو کلیاں جو ہیں ان میں ہمیشہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور پائی جائے گی اور آپ نے پڑا ہے کہ کلی یہ مفہوم کا نام ہے اس کے افراد کا خارج میں ہونا ضروری نہیں بلکہ بعض کلیاں تو ایسی ہیں جن کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے جیسے لا شے اور لا وجود اور شریع کے بارے تعالی تو یہ کلی اور جوزی یہ مفہوم کا نام ہے بھئی مفہوم کا نام تو یہ جو دو کلیاں ہیں ان میں چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی یا تو ان میں تبایون کی نسبت ہوگی یا تساوی کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص مین وجہ کی نسبت ہوگی تبایون کلی یہ ہے کہ دو کلیاں کہیں پر بھی جامع نہیں ہوتی بھئی جن پر پہلی کلی صادق آئے ان پر کبھی دوسری صادق نہیں آتی اور جن پر دوسری کلی صادق آئے ان پر کبھی پہلی کلی صادق نہیں آتی تو یہ تفارق کلی ہے پورے طور پر ایک گسے سے جدا ہیں کبھی اکٹھی ہوتی نہیں تو اس کو تبایون کہتے ہیں اور ایسی دو کلیوں کو متباینین کہتے ہیں اور تصاوی یہ ہے کہ پہلی کلی جس چیز پر بھی صادق آئے اس پر دوسری بھی صادق آتی ہے اور دوسری کلی جس چیز پر بھی صادق آئے اس پر پہلی کلی بھی صادق آتی ہے تو اس نسبت کو تصاوی کہتے ہیں اور ان دو کلیوں کو متصاویین کہتے ہیں اور اگر دو کلیاں ایسی ہیں کہ پہلی کلی تو دوسری کے ہر فرد پر صادق آتی ہے لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی تو اس کو عموم و خصوص متلق کی نسبت کہتے ہیں اور اس میں ہمیشہ یاد رکھو جو ایک کلی بڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی یعنی ایک کے افراد زیادہ ہوں گے ایک کے کم اور جو کم افراد والی ہے بڑی کلی کے اندر ہی داخل ہوگی جیسے حیوان اور انسان دیکھیں حیوان بولیں تو انسان اس کے اندر ہی آ گیا تو انسان اور حیوان میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص متلق اور ان میں سے جو بڑی کلی ہے اس کو کہتے ہیں عام متلق عام متلق نہیں بلکہ عام متلق کیونکہ یہ غیر دوسری کے مقابلے میں ہم بیان کر رہے ہیں یہ زیادہ عام ہے اور وہ کم عام ہے کلی ہے نا کلی تو عام تو ہوگی کسیرین پر صادق آتی ہے یا نہیں تو عام تو ہوگی وہ لیکن یہاں ہر چیز ویسے عام ہونا بیان نہیں ہو رہا دوسری کے مقابلے میں بیان ہو رہا ہے دو کلی مفہوم لی ہے انسان اور حیوان تو دیکھو حیوان وہ انسان کے مقابلے میں زیادہ عام ہے تو کیا کہیں گے عام اور کس کے مقابلے میں عام ہے انسان کے مقابلے میں اور انسان کو کہیں گے آخص یعنی زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں تو اس میں جو بڑی کلی ہے اس کو عام مطلق کہیں گے اور جو چھوٹی ہے اس کو آخص مطلق کہیں گے اور چوتھی نسبت یہ تھی کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اور اسی طرح دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے تو اس کو عموم و خصوص من وجہ کہتے ہیں جیسے حیوان اور عبیض بعض حیوان کیا ہیں عبیض یا یوں کو بعض عبیض کیا ہیں حیوان لیکن ہر حیوان عبیض نہیں اور اسی طرح ہر عبیض بھی حیوان نہیں بعض حیوان ہیں اور عبیض نہیں جیسے کالی بھینس اور بعض عبیض ہیں اور حیوان نہیں جیسے سفید کپڑا سفید کاغذ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ جہاں تساوی کی نسبت ہو وہاں دو مادہ اجتماع ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جیسے انسان اور ناتق ان میں کیا ہے تساوی کی نسبت تو دو مجیبہ کلیہ قضیہ ہمیں حاصل ہوں گے کلو انسانین ناتقن اور کلو ناتقین انسان تو دیکھا دو مادہ کون سے اجتماع والے جس میں دونوں جمع ہو رہے ہیں اور دو مجیبہ کلیہ قضیہ ہمیں حاصل ہوئے اور جہاں تبایون کی نسبت ہو تبایون کلیہ کی نسبت ہو تو وہاں ہمیں دو سالبہ کلیہ قضیہ حاصل ہوتے ہیں جیسے انسان اور حجر تو کون سے دو قضیہ حاصل ہوئے تھے لاشی امن الانسان بھی حجر کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان نہیں تو دیکھو دو سالبہ کلیہ قضیہ ہمیں حاصل ہوئے لاشی امن الانسان بھی حجر اور لاشی امن الحجری بھی انسان اور جہاں دو کلیوں کے اندر عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو وہاں ہمیں دو قضیہ حاصل ہوتے ہیں ایک مجیبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ مجیبہ کلیہ مثلا کل انسان حیوان کل انسان حیوان ہے یہ مجیبہ کلیہ ہے مجیبہ ہے اور کلیہ اور اس کا موضوع کیا ہے کل انسان حیوان موضوع انسان ہے اخص ہے اور محمول کیا ہے حیوان وہ کیا ہے اعام تو ایک ایسا مجیبہ کلیہ ملا جس کا موضوع اخص اور محمول اعام اور ایک سالبہ جزیہ ملتا ہے ہمیں کیا باز الحیوانی لیس بے انسان تو یہاں اس کا موضوع کیا حیوان اور وہ کیا ہے اعام ہے اور محمول کیا انسان اور وہ کیا ہے اخص تو ایسا سالبہ جزیہ ایسا سالبہ جزیہ جس کا موضوع اعام ہے اور محمول اخص ہے باز الحیوانی لیس بے انسان انہیں آپ خود غور کر لیجئے اس میں اور جہاں دو کلیوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں ہمیں تین قضیے حاصل ہوتے ہیں تین مادے وہاں ہمیں تین مادے حاصل ہوتے ہیں یہیوں کو تین قضیے حاصل ہوتے ہیں ایک مادہ اجتماع اور دو مادہ مادہ اجتماع جس میں دونوں جمع ہوں مادہ افتراق دو ایک جہاں پہلی کلی صادق ہے دوسری نہ آئے اور دوسرا جہاں دوسری صادق ہے اور پہلی صادق نہ آئے تو مادہ اجتماع کیا ہوگا حیوان اور عبیض میں قضیہ بناو بھئی جہاں دونوں کیا ہوں جمع ہوں موجیبہ جوزیہ موجیبہ جوزیہ بناو نہیں قضیہ بناو قضیہ بناو بعض الحیوانی عبیض بعض حیوان کیا ہیں عبیض یا محمول بدل دیں موضوع بدل دیں بعض العبیضی حیوان تو دیکھا یہ ہے مادہ اجتماع یہ دونوں کا معنی ایک یہ اس لئے ہم نے ایک ذکر کیا ورنہ تو دو حاصل ہو رہے ہیں باز الحیوان عبیض اور باز عبیض حیوان تو قضیہ تو دو ہے موجیبہ جوزیہ دونوں کیا ہیں موجیبہ ہے عجاب ہے سلب نہیں اور دونوں کیا ہیں جوزیہ ہے کلیہ نہیں تو کہنا تو چاہیے تھا دو موجیبہ جوزیہ حاصل ہوتے ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہے آپ کہہ دیں بعض حیوان عبیض ہیں یا یہ کہہ دیں بعض عبیض کیا ہیں حیوان بات تو ایک ہی ہے لہٰذا ایک کو ذکر کر دیا کہ ایک حاصل ہوتا ہے ہمیں کیا موجیبہ جوزیہ اور دو کیا حاصل ہوتے ہیں سالبہ جوزیہ کہ بعض حیوان عبیض نہیں اور بعض عبیض حیوان نہیں سورہ سمجھ میں آگئے اس کے بعد مطن میں نقیزوں کا بیان شروع ہوا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جن دو جن دو کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تصاوی کی نسبت ہوگی اور نقیز کسے کہتے ہیں میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ کلی کی نقیز وہ ہے کہ کلی اور وہ کبھی بھی جمع نہ ہو سکیں اور دونوں کبھی اٹھ بھی نہ سکیں جیسے حیوان اور لا حیوان دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں وہ یا حیوان ہوگی یا لا حیوان ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو نہ وہ حیوان ہو اور نہ لا حیوان ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یعنی جہاں ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں ایک ضرور صادق آئے گی یا حیوان صادق آئے گا یا لا حیوان صادق آئے گا بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی لا حیوان تو وہ ہی اب نقیزوں کا بیان شروع کرنے لگے ہیں شرعہ کے اندر پہلے درہ مختصرا دہرا لیں جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے البتہ برعکس ہو جاتی ہے صورت یعنی عم مطلق جو ہے وہ عخص بن جاتا ہے اور عخص جو ہے وہ عم بن جاتا ہے اور جن دو کلیوں کی اندر عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تبایون جوزی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تبایون جوزی ہوتا ہے تبایون جوزی دو قسم کی نقیزوں میں آئے گا کیا تبایون جوزی ایک تو عموم و خصوص من وجہ عموم و خصوص من وجہ ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگا تبایون جوزی اور تبایون کلی جن دو کلیوں میں تبایون کلی ہے جیسے انسان اور حجر ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگا تبایون جوزی آئے گا تو تبایون جوزی کتنی قسم کی نقیزوں میں آئے گا دو کون کون سی عموم و خصوص من وجہ اور ایک تبایون کلی تبایون کلی اور تبایون جوزی میں یہی دونوں شامل بھی ہیں جب میں کہوں تبایون جوزی تو دو قسم کی یہ کیا ہے تبایون کلی بات سمجھ میں آرہی ہے کل میں نے ایک ذکر کر دیا تھا آج اگر سبق میں آگے وہاں تک ہم پہنچ گئے دوبارہ اس کو بیان کر دوں گا شرعہ کے اندر دوبارہ آرہا ہے آگے فی الحال دیکھ یہ سبق بھئی شرعہ میں قولہ و نقیزہ ما کذالک اور ان دونوں کی نقیزیں بھی اسی طرح ہیں بھئی کن دونوں کی نقیزیں یعنی اَنَّ نَقِيزَي المتصاوِيَینِ متلا دیا ہماز امیر کس کو راجے متصاویین کو متصاویین کی نقیزیں بھی وہ بھی اسی طرح ہیں یعنی وہ بھی متصاویین ہیں وہ بھی کیا ہیں متصاویین کی نقیزیں جو ہیں وہ بھی متصابیان ہیں کل ما صدق علیہ احد النقیزین صدق علیہ النقیز الاخر یعنی ہر وہ چیز کل ما صدق علیہ احد النقیزین ہر وہ چیز جس پر کوئی ایک نقیز صادق آئے گی تو صدق علیہ النقیز الاخر تو اس پر دوسری نقیز بھی صادق آئے گی اس لیے کیونکہ اگر صادق آگئے ان دونوں میں سے ایک بدون الاخر بغیر دوسرے کے لصدق معا عین الاخر تو صادق آئے گی دوسرے کی عین کے ساتھ یعنی دوسرے کی عین صادق آئے گی ضرورت استحالت ارتفاع النقیزین اس لیے کیونکہ ارتفاع نقیزین کا محال ہونا بدی ہی ہے ضرورت کا معنی ہے بدی ہی ہونا پہلے یہ بات گزری تھی بھئی کیا تھا آپ نے پڑھا تھا تصور دو قسم پر ہے یا بدی ہی ہوگا یا نظری ہوگا بھئی اور بدی ہی جو خود بخود سمجھ میں آجائے غور نہ کرنا پڑے اور نظری وہ جس میں غور و فکر کرنا پڑے ذہن خرچ کرنا پڑے یعنی جو نظر و فکر سے حاصل ہو یہ ارخمکل جو کس سے حاصل ہو نظر اور فکر سے وہ ہے نظری تو بدی ہی کا ایک نام ضروری بھی تھا بھئی مطن میں آیا تھا بھئی یاد آیا تو ضروری کا کیا معنی بدی ہی ہے تو یہاں بھی ضرورت کا لفظ آیا تو یہ ضرورت بمانے بداحت کے ہے بدی ہی ہونا بھئی انہوں نے آپ کو اب یہ آپ کو دلیل دینے لگے ہیں کس چیز کی دلیل دیں گے کہ جن دو کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تصاوی کی نسبت ہوتی ہے ان کی ایک تو اب میں زبانی کہہ رہا ہوں اور ایک ہے بقاعدہ یہ تو صرف دعویٰ ہوا یہ کیا ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دو کلیاں جن کے درمیان تصاوی کی نسبت ہو یہ یوں کہو جن دو عینین میں جن دو جن دو کلیوں کو پہلے ذکر کیا جائے ان کو عینین کہیں گے ہر ایک کو عین کہیں گے تو دو ہو گئیں تو کیا کہیں گے عینین تو وہ عینین ہوئیں اور جو ان کی نقیزیں نکالیں گے وہ نقیزین ہوئیں بھئی جب عینین میں تصاوی کی نسبت ہو تو ان کی نقیزین میں تساوی کی نسبت یہ تو دعویٰ ہے دعویٰ اور ہر دعویٰ کے لئے دلیل چاہیے بھئی تو اب وہ دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا ہر حال میں کہ جن دو کلیوں میں تساویٰ کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی تساویٰ کی نسبت ہوتی ہے دیکھو منطقی دلیل پہ ذکر کریں گے اور اس بات کو وہ جو دعویٰ ہے اس کو ثابت کر دیں گے دعویٰ ثابت کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا آپ کو ماننا پڑے گا ہر حال میں کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتی ہے تساوی کی نسبت یہ ہے دعویٰ کیا ہے دعویٰ ذرا دہراؤ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی کہتے اس لئے کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی نقیزوں میں تساوی کی نسبت نہیں ہوگی دو کلیوں میں کیا ہے دو عینین میں کیا ہے تساوی کی نسبت اور ہم نے کیا کہا ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تساوی کی نسبت اگر تساوی کی نسبت آپ نہیں مانتے تو پھر گویا ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں ایک نقیز تو صادق آئے گی دوسری صادق نہیں آئے گی دیکھو یوں کرو اپنے سامنے دو لفظ لکھو تاکہ سمجھانے میں ذرا آسانی ہو دو کلیاں لکھ لیں جن میں تساوی کی نسبت ہو ایک طرف لکھیں انسان اور ساتھ اس سے تھوڑا فاصلے پر لکھ لیں ناتق بھئی ناتق لکھ لیا دیکھو انسان اور ناتق میں تساوی کی نسبت ہے اب ان کی ذرا نقیزیں نیچے لکھیں انسان کے نیچے ذرا تھوڑے فاصلے پر لکھ دیں لا انسان اور ناتق کے نیچے تھوڑے فاصلے پر لکھ دیں لا ناتق یہ ان کی نقیزیں آگئیں انسان کے نیچے کیا لکھا لا انسان اور ناتق کے نیچے لا ناتق یہ دونوں کی نقیزیں آگئیں بھئی اب دیکھو یہ بات تو تسلیم ہے آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کیا انسان اور ناتق میں کونسے نسبت ہے تساوی کی کیا ہے تساوی کی نسبت اب دعویٰ یہ ہے کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی کونسے نسبت تساوی کی نسبت ہے اگر کیوں کرو انسان اور ناتق اس کے درمیان لکھو تساوی ان کے درمیان لکھو تساوی یہ بتلا رہا ہے کہ دونوں میں کونسے نسبت ہے تساوی کی کس میں تساوی کی نسبت ہے انسان اور ناتق میں یہ تو بات تیہ ہے آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ ان دونوں میں کون سے نسبت ہے تساوی اب دعویٰ یہ ہے کہ ان کی نقیزوں میں بھی کون سے نسبت ہوگی تساوی یعنی لا انسان اور لا ناتق میں بھی کون سے نسبت ہوگی تساویٰ کی نسبت کس طرح؟ کہتے ہیں دیکھو بھئی ہمارا دعویٰ یہ ہے ان دونوں میں تساویٰ کی نسبت ہے کن دونوں میں؟ نقیزیں بولو نا دعویٰ تو نقیزوں کے بارے میں ہے بولو بولتے کیوں خاموش کیوں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ لا انسان اور لا ناتق میں بھی کون سے نسبت ہے تساویٰ کی نسبت ہے اگر ہمارا دعویٰ نہیں مانو گے تو بڑی خرابی لازم آئے گی آپ کو ماننا پڑے گا ہمارا دعویٰ ہر حال میں اگر آپ ان دونوں میں ہم تو کیا کہہ رہے ہیں ان میں کیا ہے تساویٰ اگر آپ کہتے ہیں تساوی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی ایک جگہ پر ان میں سے ایک تو صادقار ہے دوسرا صادق ان میں سے کوئی ایک لے لو کون ایک کیا ہے ان میں سے میں نے اس لئے لکھوایا دیکھ کر بولنا ہے ویسے نہیں بولنا آپ نے پہ ان میں سے ایک دائرہ فرض کرو ایک دائرہ اس پر کیا صادقار ہے لا انسان کوئی ایک نقیزوں میں سے کوئی ایک لے لو کون ہیں نقیزیں لا انسان اور لا ناتک آپ نے ایک دائرہ فرض کیا اس میں کچھ چیزیں ہیں اس پر کیا صادقار ہے لا انسان ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جس پر لا انسان صادق آئے گا اس پر لا ناتک بھی صادق آئے گا آپ کو ماننا پڑے گا یہ دائرے پر کیا صادقار ہے لا انسان تو اس پر کیا صادق آئے گا لا ناتق بھی صادق آئے گا اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ لا انسان تو صادق آ رہا ہے لیکن لا ناتق صادق جب لا ناتق صادق نہیں آ رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے ناتق صادق آئے گا اگر آپ کی بات ہم مان لیں ایک جگہ پر کیا صادق آ رہا ہے لا انسان لیکن لا ناتق صادق ہم نے تو کہا نا وہاں کیا صادق آئے گا لا انسان کے ساتھ ساتھ لا ناتق بھی صادق آئے گا لیکن اگر آپ نہیں مانتے کہ لا انسان تو صادق آ رہا ہے لیکن لا ناتق صادق تو جب لا ناتق صادق نہیں آ رہا پھر تو کیا صادق آئے گا ناتق صادق آئے گا کیونکہ دنیا کی ہر چیز یا وہ ناتق ہے یا لا ناتق ان سے باہر نہیں جب آپ کہہ رہے ہیں یہ لا ناتق نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا یہ کیا ہے ناتق ماننا پڑے گا تو ناتق بھی صادق آ رہا ہے اور ناتق کے ساتھ کیا صادق آ رہا ہے لا انسان صادق آ رہا ہے حالانکہ ناتق کے ساتھ تو انسان کو صادق آنا چاہیے چلے کہاں سے تھے جہاں انسان صادق آیا گا آئین این کو دیکھو جہاں انسان وہاں ناتق جہاں ناتق وہاں اور یہاں اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو ناتق کے ساتھ کون صادق آ رہا ہے لا انسان جب لا انسان صادق آ رہا ہے تو انسان صادق آ سکتا ہے انسان تو صادق آئے نہیں سکتا کیونکہ انسان اور لا انسان تو کیا ہے ایک دوسرے کی نقیز ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں کبھی بھی جمع ہو ہی نہیں سکتے جب اس پر لا انسان صادق آ رہا ہے تو پھر انسان تو صادق نہیں آیا تو ناتق آ گیا اور انسان نہیں آیا حالانکہ ہم نے تو کیا کہا تھا ایسی دو کلیاں فرض کرو جن میں کیا ہو تصاوی ہو نہیں بات سمجھ میں آئی دوبارہ دیکھو دوبارہ دیکھو یہ جو پہلے دو کلیاں میں نے لکھوائیں یہ ہیں آئینین میں نے آپ سے کہا دلیل سنو یوں ہے فرض کرو دو کلیاں جن میں تصاوی کی نسبت ہو آپ یوں کریں میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا بھی آپ دو ایسی کلیاں فرض کرو جن میں کیا ہو تصاوی کی نسبت ہو اب کافی پر نظر رکھو آپ نے دو کلیاں فرض کر لیں ایک انسان اور ایک ناتق ان میں کونسی نسبت ہے تصاوی کی فرض کی ہیں یہ کیا کی ہیں فرض کی ہیں اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ جن دو کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی تصاوی کی نسبت ہوگی معلوم ہوا انسان کی نقیز کیا لا انسان اور ناتق کی نقیز کیا لا ناتق تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ لا انسان اور لا ناتق میں بھی کیا ہے تصاوی کی نسبت آپ نے کیا فرض کیا ناتق اور انسان میں نے آپ سے کہا تھا دو ایسی کلیاں فرض کرو جن میں کون سے نسبت ہو تساوی کی آپ نے کس کو فرض کیا انسان کو اور ناتک کو اب میرا دعویٰ آگیایا میں نے کہا جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتی ہے تساوی کی نسبت ہوتی ہے آپ کو میرا یہ دعویٰ ماننا پڑے گا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی لا انسان صادق آئے گا اب نقیزوں پہ نظر رکھو جہاں بھی لا انسان صادق آئے گا وہاں لا ناتق بھی صادق آئے گا کیونکہ تساوی ہے نا اور جہاں لا ناتق صادق آئے گا وہاں لا انسان بھی صادق آئے گا کیونکہ دونوں میں کیا ہے تساوی اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن پر لا انسان تو صادق آئے گا لیکن لا ناتق صادق نہیں آئے گا جب لا ناتق صادق نہیں آئے گا تو ماننا پڑے گا کیا صادق آ رہا ہے پھر تو ناتق صادق آئے گا کیونکہ دنیا کی چیزیں دو ایک قسم پر ہیں یا ناتق ہیں یا لا ناتق تیسری کوئی قسم ہی نہیں جیسے اجتماع نقیزین نہیں ہو سکتا اسی طرح اتفاع نقیزین بھی ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایک ہی چیز ناتق بھی ہو اور لا ناتق ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو اجتماع نقیزین ہے اور اسی طرح ارتفاع نقیزین بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایک چیز نہ ناتق ہو اور نہ لا ناتق ہو ایسا نہیں ہو سکتا وہ ان دو میں سے کچھ ضرور ہوگی یا ناتق ہوگی یا لا ناتق اسی طرح دنیا کے کوئی چیز یا وہ انسان ہوگی یا لا انسان ان دونوں سے خارج ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو اب دعویٰ یہ چل رہا ہے کہ جن دو قلیوں میں تصاوی کی نسبت ہے ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تصاوی کی نسبت معلوم ہوا آپ نے دو قلیاں فرض کر لیں انسان اور ناتق ان میں کونسے نسبت تصاوی کی نسبت اگر آپ نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہیں پر لا انسان تو صادق آئے گا اور لیکن لا ناتق صادق نہیں آئے گا یہ یوں کہو کہیں پر لا ناتق تو صادق آئے گا لیکن لا انسان صادق نہیں آئے گا پھر یہی بنے گی نا آپ کی بات میں تو کیا کہا رہا ہوں جہاں بھی لا انسان صادق آئے گا وہاں لا ناتق ضرور صادق آئے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ان میں تصاوی کی نسبت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں پر لا انسان تو صادق آ رہا ہے لیکن لا ناتق اس پر صادق نہیں آرہا جب لا ناتق صادق نہیں آرہا تو پھر ماننا پڑے گا کیا صادق آئے گا ناتق صادق آئے گا کیونکہ چیزیں ناتق اور لا ناتق سے باہر نکل ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ دونوں نقیزین ہیں اور نقیزین دونوں نہیں اٹھ سکتی جب لا ناتق نہیں صادق آیا تو کیا صادق آیا ناتق تو ناتق کس پر صادق آ گیا لا انسان پر ناتق کس پر صادق آ گیا لا انسان پر جب یہ لا انسان ہے تو انسان تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان اور لا انسان تو کیا ہیں ایک دوسرے کی نقیز ہیں جمع ہو ہی نہیں سکتے جب یہ لا انسان ہے تو انسان ہے نہیں تو یہ ہے یہ لا انسان اور اس پر کیا صادق آ گیا ناتق بھی صادق آ گیا اور ہم نے تو کیا کہا تھا ایسی دو کلیاں فرد کرو جن میں کونسی نسبت ہو تساوی کی نسبت ہو یعنی جہاں انسان صادق ہے وہاں اور جہاں ناتق ہے وہاں انسان اور یہاں پر دیکھو ناتق صادق آ رہا ہے لیکن انسان نہیں صادق آ رہا کیا صادق آ رہا ہے لا انسان صادق آ رہا ہے معلوم آپ نے دو کلیاں فرض ہی غلط کی تھی یا تو آپ نے ایسی دو کلیاں فرض ہی نہیں کی جن میں تساوی کی نسبت ہو اگر تساوی کی نسبت ہوتی تو جہاں ناتق صادق آتا ہے وہاں کیا صادق آتا ہے انسان حالانکہ یہاں تو ناتق صادق آ رہا ہے لیکن انسان نہیں بلکہ لا انسان یہ خرابی کیوں لازم آئی کیونکہ آپ نے ہمارا دعویٰ نہیں مانا ہم نے تو کیا کہا تھا جہاں لا ناتق صادق آئے گا وہاں لا انسان اور جہاں لا انسان صادق آئے گا وہاں لا ناتق اگر وہاں لا ناتق نہیں مانتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کیا ماننا پڑے گا ناتق ماننا پڑے گا تو لا انسان کے ساتھ کون آ گیا ناتق اور ناتق کے ساتھ لا انسان آنا چاہیے تھا ناتک کے ساتھ تو انسان آنا چاہیے تھا کیونکہ ناتک اور انسان ان میں تو کیا ہے تساوی ہے یہی سے تو ہم چلے تھے یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا دو ایسی کلیاں فرض کرو جن میں تساوی کی نسبت ہو معلوم ہوا یا تو آپ نے کلیاں ہی غلط تصور کی غلط فرض کی تساوی والی فرض ہی نہیں کی اگر تساوی والی فرض کی تھی تو پھر ہمارا دعوی آپ کو ماننا پڑے گا نہیں مانو گے تو خرابی لازم آئے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا کہ آپ کو ہمارا دعوی ماننا پڑے گا بھئی بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئی کیا بات ہوئی تھی کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی اگر آپ ہمارا یہ دعوی نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے جہاں ایک کی نقیز صادقہ رہی ہو وہاں دوسرے کی نقیز صادقہ کوئی ایک جگہ ایسی بھی مل جائے گی جہاں ایک یعنی لا انسان تو صادقہ رہا ہے لیکن لا ناتق صادقہ کیونکہ اگر تساوی ہو پھر تو جہاں لا انسان وہاں لا ناتقہ لیکن آپ ہمارا دعوی اگر نہیں مانتے تو پھر لا انسان کے ساتھ کس کو ماننا پڑے گا ناتق کو ماننا پڑے گا تو ناتق آ گیا لا انسان کے ساتھ حالانکہ ناتق کے ساتھ لا انسان آنا چاہیے تھا یا انسان انسان اور انسان تو آ نہیں سکتا کیونکہ انسان اور لا انسان تو ایک دوسرے کے نقیز ہیں جب لا انسان آ رہا ہے تو انسان نہیں آ سکتا یہاں پر صورت سمجھ میں آ گئی اچھی دارہ تو لہٰذا آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں یعنی اَنَّ نَقِيزَيِّ الْمُتَصَاوِيَنِ اَيْزَنْ مُتَصَاوِيَنِ مُتَصَاوِيَنِ کی جو دو نقیزیں ہیں وہ بھی متصاوی ہوں گی یعنی اَيْكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اَحَدُ النَّقِيزَيْنِ ہر وہ چیز جس پر نقیزوں میں سے کوئی ایک صادق آئے گی یعنی مثلا لا انسان نقیز آپ نے کیا پڑھا لا انسان جہاں لا انسان صادق آئے گا صَدَقَ عَلَيْهِ النَّقِيزُ الْآخَرُ وہاں دوسری نقیز یعنی لا ناتق بھی صادق آئے گی اِذْ لَوْ صَدَقَ عَحَدُهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ اس لیے کیونکہ اگر ان دونوں میں سے ایک صادق آئے بِدُونِ الْآخَرِ دوسری کے بغیر ان دونوں میں سے ایک صادق آئے دوسری کے بغیر کون یہ مثالوں پہ نظر رکھو نقیزیں نقیزوں پہ نظر رکھو جو آپ نے لکھیں تھیں لا انسان اور لا ناتق اگر ان میں سے ایک صادق آئے بغیر دوسری کے تو لا صَدَقَ مَعَعَيْنِ الْآخَرِ تو پھر ضروری ہے کہ وہ صادق آئے گی دوسرے کی عین کے ساتھ کس کے ساتھ آپ نے دو کلیاں فرض کی تھی اپنی کاپی پہ دیکھیں کون ناتق یہ ہیں عینین یہ کیا ہیں ایک عین ہے انسان اور ایک عین کیا ہے ناتق اس کاپی پہ نظر رکھو پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور ان کی نقیزین کیا لا انسان اور لا ناتق تو انہوں نے کیا کہا ان میں لا انسان اور لا ناتق میں بھی کیا ہے تصاویر یعنی جہاں ایک صادق آئے گی وہاں دوسری بھی صادق آئے گی کیونکہ اگر ان میں سے ایک صادق آئے بغیر دوسری کے اگر ان دونوں نقیزوں میں سے ایک تو صادق آئے بغیر دوسری کے مثلا لا انسان صادق آ رہا ہے اور لا ناتق صادق نہیں آ رہا جب لا ناتق صادق نہیں آ رہا تو پھر کون صادق آئے گا ضائع سی بات ہے ناتق صادق آئے گا یہی تو بیان کر رہے ہیں تو پھر لا صدق معا عین الاخر تو دوسرے کی پھر کیا صادق آئے گی عین جب اس کی نقیز نہیں صادق آ رہے یعنی لا ناتق صادق نہیں آ رہا تو اس کی عین عین کیا تھی لا ناتق کی ناتق تو پھر ناتق صادق آئے گا کیوں ضرورت استحالت ارتفاع نقیزین اس لیے کیونکہ دو نقیزوں کا اٹھ جانا ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں ضرورت استحالت ارتفاع نقیزین اس لیے کہ دو نقیزوں کا اٹھ جانا محال ہونے کے بدی ہی ہونے کی وجہ سے دو نقیزیں مجھے بتاؤ دو نقیزیں اٹھ سکتی ہیں دو نقیزیں جمع ہو سکتی ہیں انسان اور لا انسان جمع ہو سکتے ہیں دنیا کی کوئی چیز ایسی ہو ہو سکتی ہے جو انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو نہیں اجتماع نقیزین محال ہے اور ارتفاع نقیزین بھی محال مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ جو نہ انسان ہو اور نہ لا انسان ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا جیسے نقیزوں کا جمع ہونا جیسے دو نقیزوں کا جمع ہونا محال اسی طرح دونوں کا اٹھ جانا بھی محال ہے دونوں میں سے ایک ضرور صادقہ ہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ عین صادقہ ہے اور نہ نقیز صادقہ ہے بات سمجھ میں آگئی یہی تو بیان کر رہے ہیں اِذْ لَوْ صَدَقَ اَحَدُهُمَا بِدُونِ الْاَخَرَ اگر ایک صادقہ ہے بغیر دوسری نقیز کے تو پھر اللہ صدقہ معاین الاخر تو پھر وہ صادق آئے گی کس کے ساتھ دوسرے کے دوسرے کے عین کے ساتھ لا انسان صادق آ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں لا ناتق صادق جب لا ناتق صادق نہیں آ رہا تو پھر کیا صادق آنا چاہیے ناتق صادق آنا چاہیے کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لا ناتق بھی نہ ہو اور ناتق بھی نہ ہو جب لا ناتق نہیں ہے تو بھی ضروری بات ہے کیا ہوگا ناتق ہوگا کیونکہ لا ناتق اور ناتق ایک دوسرے کی نقیز ہیں اور اشتفائی نقیزین محال ہے تو یہ معنی ہے کہ اگر صادق آتا ہے ان دونوں میں سے ایک بغیر دوسری کے یعنی ایک نقیز صادق آ رہی ہے بغیر دوسری نقیز کے تو پھر وہ صادق آئے گی دوسرے کی عین کے ساتھ لا ناتق صادق نہیں تو پھر کیا صادق ناتق ضرور صادق آئے گا کیوں ضرورت استحالت ارتفاع نقیزین اس لئے کیونکہ دو نقیزوں کے اٹھ جانے کا محال ہونا ضروری ہے بدی ہی ہے کیا ہے ضرورت کا معنی ہے ضروری ہونا استحالہ کا معنی ہے محال ہونا ارتفاع نقیزین کا معنی ہے دونوں نقیزوں کا اٹھ جانا اس لئے کیونکہ دونوں نقیزوں کا اٹھ جانا اس کا محال ہونا بدی ہی ہونے کی وجہ سے اس کا محال ہونا دو نقیزیں اٹھ جائیں ان کا یہ اٹھنا کیا ہے محال ہے اور یہ محال ہونا بدی ہی ہے غور و فکر کی بھی نہیں ضرور انسان اور لا انسان دنیا کی کوئی چیز لے لیں وہ یا انسان ہوگی یا لا انسان یا وہ ناتق ہوگی یا لا ناتق دونوں ہی نہ ہوں ایسا ہو ہی ستا ممکن ہی نہیں یہ بات بدی ہی ہے فَيَسْدُقُ عَيْنُ الْآخَرِ تو اس صورت میں ایک کی عین صادق آئی گی مثلا ناتق کیا صادق آیا نازق صادق آیا بدون عین الاول بغیر پہلے کی عین کے پہلے کی عین کیا یعنی انسان تو ناتق صادق آ رہا ہے کس کے ساتھ لا انسان کے ساتھ حالانکہ ناتق کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا انسان تو ناتق صادق آ رہا ہے یعنی دوسرے کی عین اور پہلے کی عین کے بغیر صادق آ رہا ہے حالانکہ اس کو تو پہلے کی عین کے ساتھ صادق آنا چاہیے تھا یہ معنی ہے فَيَسْدُقُ عَيْنُ الْآخَرِ بِدُونِ عَيْنِ الْأَوَّلِ تو صادق آئے گا پہلے کی عین بِدُونِ عَيْنِ الْأَوَّلِ دوسرے کی عین کے بغیر ہی ضرورت استحالت اجتماع نقیزین دو نقیزوں کے اجتماع کے محال ہونے کے بدی ہی ہونے کی وجہ سے کہ دو نقیزوں کا اجتماع محال ہے اور یہ بات بدی ہی ہے کوئی بھی دنیا کی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا توجہ ہے پہلی بات کیا کی دو استحالیں ذکر کیے دو محال چیزیں ذکر کی ایک تو کیا اجتماع نقیزین بھی محال دوسرا کیا ارتفاع نقیزین بھی محال ہمارا دعویٰ کیا ہمارا دعویٰ کیا کہ جن دو کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہو مثلا انسان اور ناتر ان کی نقیزوں میں بھی تصاوی کی نسبت ہوتی ہے جیسے لا انسان اور لا ناتر تو ہمارا دعویٰ ہے لا انسان اور لا ناتر میں بھی کیا ہے تصاوی کی نسبت ہے اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے بعض جگہ لا انسان تو صادق آئے گا اور لا ناتر صادق جب لا ناتر صادق نہیں آیا پھر ناتر تو ضرور صادق آئے گا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو محال ہے یا ناتر صادق آئے گا یا لا ناتر جب لا ناتق نہیں صادق آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کیا صادق آئے گا ناتق صادق آئے گا اب جب ناتق صادق آ گیا تو ناتق آیا کس کے ساتھ لا انسان اور جب لا انسان صادق آ رہا ہے تو انسان صادق آ سکتا ہے یہاں نہیں کیونکہ انسان اور لا انسان تو کیا ہیں نقیزین اور اجتماعی نقیزین تو کیا ہے محال تو جب لا انسان صادق آ رہا ہے تو انسان کبھی بھی صادق نہیں تو ناتق صادق آیا اور ساتھ اس کے انسان صادق نہیں آ رہا حالانکہ ہم نے تو کیا کہا تھا ایسی دو کلیاں فرض کرو جن میں کون سے نسبت ہو تساوی تساوی کا کیا مطلب ہوتا ہے جہاں پہلی صادق آیا وہاں دوسری اور جہاں دوسری صادق آیا وہاں پہلی تو دیکھو یہاں ناتق صادق آ رہا ہے اور انسان صادق نہیں آ رہا انسان کیوں نہیں آ رہا صادق کیونکہ لا انسان صادق آ رہا ہے اور لا انسان سکتا جب لا نا انسان ہے تو انسان کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو دیکھو دوسرے کی تو عین صادق آگئی یعنی ناتق لیکن پہلے کی عین یعنی انسان صادق نہیں آیا انسان کیوں نہیں صادق آیا کیونکہ کیا صادق آ رہے ہیں لا انسان اور اگر انسان بھی صادق آ جائے پھر تو کیا ہو جائے گا اجتماعین اقیزین اور اجتماعین اقیزین تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے دوسرے کی عین یعنی ناتق سادک آئے گی بدون عین الاولی پہلے کی عین یعنی انسان کے ناتق سادک آئے گا بغیر کس کے؟ انسان کے کیوں؟ ضرورت استحالت اجتماعی نقیزین اس لئے کیونکہ اجتماعی نقیزین کا محال ہونا بدی ہی ہے اجتماعی نقیزین کا محال ہونا نقیزین کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی اور ناتق کے ساتھ کون آ گیا؟ لا انسان جب لا انسان آ گیا تو انسان آ سکتا ہے نہیں کیونکہ انسان اور لا انسان تو کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نقیز ہیں اور اجتماعی نقیزین کیا ہے؟ محال ہے جب لا انسان صادق آ رہا ہے تو انسان صادق نہیں وَحَاذَا يَرْفَعُ تَصَاوِي بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ اور یہ تصاوی کو اٹھا دیتا ہے عینین میں یہ کیا ہے؟ تصاوی کو اٹھا دیتا ہے عینین میں کون صادق آ رہا ہے؟ ناتق اور انسان صادق آ رہا ہے نہیں حالانکہ ہم نے تو آپ کو کہا تھا ایسی دو کلیاں فرض کرو جن میں کیا ہو تصاوی ہو تصاوی کا تقاضہ کیا ہے جہاں ناتق صادق آئے وہاں کیا صادق آنا چاہیے اور جہاں انسان ہو وہاں ناتق تو دیکھو یہاں ناتق تو صادق آ رہا ہے لیکن انسان صادق نہیں آ رہا معلوم وہ آپ نے کلیوں کے فرض کرنے میں غلطی کی آپ تصاوی والی آپ نے کلیاں فرض ہی نہیں کی اور اگر آپ نے تصاوی والی کلیاں فرض کی ہیں تو پھر آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا کہ ان کی نقیزین میں بھی کیا ہے تصاوی ہے اگر تصاوی نہیں مانتے تو یہ خرابی لازم آتی ہے بھئی یہ معنی ہے وَحَذَيْا اَرْفَعُدْتَصَاوِي بَيْنَ الْعَيْنَيْنَ اور یہ بات کونسی کہ دوسرے کی عین صادق آ رہی ہے یعنی ناتق عین ہے نا یہ عین صادق آ رہی ہے بغیر پہلی کے عین کے یعنی انسان کے بغیر ہی اس کا مطلب ہے انسان اور ناتق میں تصاوی ہی نہیں تو کہتے ہیں وَحَذَيْا اَرْفَعُدْتَصَاوِي بَيْنَ الْعَيْنَيْنَ اور یہ دو عینین میں تصاوی کو اٹھا دیتی ہے مثلا مثال کے طور پر لَوْ صَدَقَ اللَّا اِنسَانُ عَلَى شَيْئِن اگر لا انسان کسی چیز پر صادق آئے وَلَمْ يَسْتُقْ عَلَيْهِ اللَّا نَاتِقُ اور اس پر لا ناتق صادق نہ آئے تو پھر فَيَسْتُقْ عَلَيْهِ الْعَيْنَاتِقُ تو یہاں پر کیا صادق آئے گا لَوْ صَدَقَ اللَّا اِنسَانُ عَلَى شَيْئِن اگر لا انسان کسی چیز پر صادق آئے وَلَمْ يَسْتُقْ عَلَيْهِ اللَّا نَاتِقُ اور اس پر لا ناتق صادق نہ آئے تو پھر کیا صادق آئے گا فیستقوالہی ناتق تو اس پر ناتق صادق آئے گا ہاہنا یہاں پر بدون الانسانی بغیر کس کے انسان کے انسان کیوں نہیں صادق آ سکتا کیونکہ اس پر تو لا انسان صادق آ رہا ہے ہازا خلف اور یہ خلاف مفروض ہے خلف کا کیا معنی خلاف مفروض ہے ہم نے تو آپ کو کہا تھا ایسی دو کلیاں فرض کرو جن میں کیا ہو تساوی ہو اور یہاں دوسری کی عین صادق آ رہی ہے اور پہلی کی عین کے بغیر صادق آ رہی ہے ملوہ اپنے تساوی والی کلیاں فرض نہیں کی اگر تساوی والی کلیاں فرض کی ہوتی تو جہاں دوسری کی عین صادق آ رہی ہی ہے وہاں پہلی کی بھی عین صادق آنی چاہیے تھی بات سمجھ میں آ گئے تو یا تو آپ سے فرض کرنے میں غلطی ہوئی ہے یا آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے یہ ہے منطقی دلیل بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا یا تو غلطی آپ سے فرض کرنے میں غلطی ہو رہی ہے آپ تساوی والی کلیاں نہیں لا رہے اگر تساوی والی کلیاں لا رہے ہیں تو نتیجہ وہی نکلے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تساویہ یہ مانعہ دا خلفن یہ خلافے مفروض ہے ہم نے تو کہا تھا دو ایسی کلیاں فرض کرو جن میں کیا ہو تساوی کی نسبت ہو اور یہاں پر ناتک صادقار ہے بغیر کس کے انسان کے تو معلوم ہو ان میں تو تساوی ہی نہیں اور ہم نے تو کیا کہا تھا دو ایسی کلیاں فرض کرو جن میں کیا ہو تساوی کی نسبت ہو بھئی قولہ ونقیزاہما بالعکس اور ان دونوں کی نقیزیں بالعکس ہیں بھئی کن دونوں کی نقیزیں ای نقیز الاعمی والاخص مطلقا یعنی اخص اور اعم مطلق کی جو نقیزیں ہیں اعم و اخص مطلقا وہ بھی کیا ہے اعم و اخص مطلق ہیں لیکن بعکس العینائن لیکن عینائن کے برعکس بھئی لیکن عینائن کے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی عموم و خصوص مطلق کی نسبت لیکن عینائن کے برعکس ہوگا یعنی عینائن میں جو اعم تھی وہ نقیز میں جا کر اخص بن جائے گی اور عینائن میں جو اخص تھی وہ نقیز میں جا کر اعام بن جائے گی یعنی نسبت تو ان میں بھی عموم و خصوص مطلق کی ہوگی ان کی نقیزوں میں لیکن معاملہ برعکس ہو جائے گا عینین کے برعکس میں نے اس کی مثال سے وضاحت کی تھی فرض کرو تین دائرے ہیں بھئی ایک دائرے میں صرف انسان ہیں ایک دائرے میں انسان کے علاوہ باقی سارے حیوان ہیں اور ایک تیسرا دائرہ ہے اس میں دنیا کی ساری چیزیں آ گئیں تو انسان میں بھی فرض کرو پچاس ہیں افراد اور حیوان بھی سارے کتنے ہیں پچاس افراد اور دنیا کی ساری چیزیں بھی فرض کرو کتنی ہیں پچاس تو تین دائرے ہیں جب میں نے کہا انسان تو کتنے دائرے آئے صرف پہلا دائرہ یعنی پچاس افراد جب میں نے کہا حیوان تو انسان بھی آ گئے اور باقی حیوان بھی آ گئے تو کتنے دائرے آئے دو تو یعنی سو افراد آگئے تو جب میں نے کہا انسان کتنے دائرے آئے ایک تو معلوم ہوا باقی دو دائرے کل دائرے کتنے تین جب ایک دائرہ انسان ہے تو باقی دو دائرے کیا ہیں لا انسان ہیں تو دیکھو لا انسان میں تعداد دگنی ہو گئی اور حیوان میں کتنے دائرے تھے دو دائرے یعنی سو افراد تو معلوم ہوا تیسرا دائرہ کیا ہے لا حیوان ہے معلوم اللہ حیوان میں صرف تیسرا دائرہ آئے گا یعنی وہ افراد کم ہو گئے پچاس ہو گئے پہلے کتنے تھے سو تو دیکھا جو حیوان عام تھا وہ لا حیوان میں جا کر کیا بن گیا اخص اور انسان اخص تھا صرف پچاس افراد تھے لیکن لا انسان میں جا کر عام بن گیا سورت سمجھ میں آگئی یہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھئے اور ان دونوں کی نقیزیں ان کے برعکس ہیں نقیز الاعم والاخص متلقا اخص و اعم مطلق کی نقیزیں جو ہیں اعم و اخص متلقا وہ بھی اعم و اخص متلق ہوتی ہیں لیکن بعکس العینین لیکن عینین کے برعکس فنقیز الاعم اخص تو اعم کی نقیز وہ اخص ہوتی ہے ونقیز الاخص 뛰 اعم اور اخص کی نقیز عام ہوتی ہے یعنی کلو ما صدق علیہ نقیز العامی صدق علیہ نقیز الاخصی یعنی ہر وہ چیز جس پر عام کی نقیز صادق آئے اس پر آخص کی نقیز بھی صادق آئے گی اب یہ دعوے شروع ہو گئے یہاں بھی دو دعوے کریں گے اور پھر دلیلیں ذکر کریں گے ایک دعویٰ یہ پہلے عینین دو ذرا اپنے سامنے دو کلیاں لکھو عینین لکھو جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو پہلی کلی لکھو حیوان دوسری کلی لکھو کچھ فاصلے پر انسان تو دیکھو یہ حیوان اور انسان میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کی اور ان میں حیوان کیا ہے عام مطلق اور انسان کیا ہے آخص مطلق اب ان سے نیچے ذرا فاصلے پر ان کی نقیزیں لکھ لو حیوان کی نقیز کیا لا حیوان اور انسان کی نقیز کیا لا انسان یہ ان کی نقیزیں آ گئیں اچھا عینین پہ ذرا غور کرو پہلے عینین میں ہم نے ایک قضیہ بنایا تھا کیا کلو انسانین حیوان ہر انسان کیا تھا حیوان یعنی یوں کو ہر اخص پر عام بھی صادقہ رہا ہے توجہ ہے انسان کیا ہے اخص اور حیوان کیا ہے عام تو ہر اخص پر کیا صادقہ رہا ہے عام صادقہ رہا ہے اور نقیزین میں جا کے معاملہ برعاکس ہو گیا یعنی لا حیوان لا حیوان کیا بن گیا اخص اور لا انسان کیا بن گیا عام اور ابھی پڑا تھا آپ نے کہ ہر اخص پر کیا صادق آتا ہے عام صادقہ جیسے ہر انسان پر کیا صادق تھا حیوان تو یہاں پر اخص کون نقیزین میں لا حیوان معلومہ ہر لا حیوان کیا ہے لا نقیز ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے ہر اخص پر کیا صادق آتا ہے عام لیکن ہر لا انسان وہ لا حیوان نہیں پھر او عینین میں او ہر انسان کیا تھا حیوان تھا یعنی ہر آخص کیا تھا آعم تھا تو نقیزین میں جا کر کیا بن گیا آخص کون ہے لا حیوان اور آعم کون ہے لا انسان تو اسی طرح کر دو پہلے کیا تھا ہر انسان حیوان ہے اب انسان کی جگہ دوسرا آخص لے آؤ کون ہے نقیزین میں آخص لا حیوان اور حیوان کی جگہ کیا لے آؤ لا انسان تو ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے وہی قضیہ ہے بس ہم نے موضوع محمول نہیں لے آئے البتہ آخص کی جگہ آخص لے آعم کی جگہ آعم تو کیا بن گیا ہر لا حیوان لا انسان ہے اچھا دوسرا قضیہ ہمیں کیا حاصل ہوتا تھا بھئی کل ہم نے پڑھا جن دو قضیہ جن دو قلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو وہاں ہمیں دو قضیہ حاصل ہوتے ہیں ایک کیا موجبہ قلیہ اور دوسرا کیا تھا سالبہ جزیہ باز الحیوانی لیسے بھی انسان سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور کل انسان ان حیوانی یہ کیا ہے موجبہ قلیہ اس کا موضوع کیا ہے آخص اور محمول کیا ہے آعم اور باز الحیوانی لیسے بھی انسانی اس کا موضوع کیا باز الحیوانی لیسے بھی انسانی موضوع آعم اور محمول آخص بس یہی دونوں قضیہ اب نیچے بھی بنا لو نقیزین میں بنا لو وہاں کیا تھا کل انسانین حیوان اب انسان کی جگہ نقیزین میں آخص لے آو اور حیوان کی جگہ آعم لے آو انسان کی جگہ آخص کون ہے لا حیوان اور حیوان آعم تھا یہاں آعم کون لا انسان تو کل لا حیوانین لا انسان یہ لکھو لکھو یہ قضیہ لکھو سامنے اپنے ایک یہ قضیہ ہمیں مل گیا کل لا حیوانین لا انسان لا انسان ایک یہ قضیہ ہمیں مل گیا ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ادھر کیا قضیہ حاصل ہوا تھا کل کے سبق میں بعض الحیوانی لیسا بھی انسان تو بعض الحیوانی موضوع کون آ رہا ہے آعم ہے آعم تو یہاں آعم کون ہے نقیزین میں لا انسان تو حیوان کی جگہ لا انسان لاؤ بعض اللہ انسانی بعض اللہ انسانی لیسا بھی حیوان کیوں نقیز لاؤ نہ دونوں جگہ نقیزیں لاؤ لیسا لا حیوان اپنے سامنے کل والا قضیہ لکھو بعض الحیوانی لیسا بھی انسان جی لکھ لیا بعض الحیوانی لیسا بھی انسان اب اسی کے نیچے مجھے بتاؤ موضوع کون حیوان اور محمول کون انسان یعنی موضوع ہے آعم اور محمول ہے آخص اب اس موضوع کی جگہ دوسرا آعم لے ہو کون ہے آعم آعم کون ہے نقیزین میں نقیزین میں لا حیوان اور لا انسان میں سے آعم کون لا انسان لا انسان تو یہ لا انسان ہوا آعم اور لا حیوان کیا ہوا آخص تو جہاں پر اس قضیے کے نیچے اب نیا قضیہ لکھو نیچے نیا قضیہ اسی کے بالکل نیچے لکھو یہاں کیا تھا بعض الحیوانی تو اب وہ آعم لے او حیوان کی جگہ کون ہے لا انسان تو لکھو بعض اللا انسانی لیسا بھی اور اوپر قضیے میں کیا تھا انسان یعنی اخص تھا یہاں اخص کون لا حیوان کیا ہے لئیسا بھی لئیسا بھی لا حیوان لئیسا بھی لا حیوان علی فلام داخل کر دو لا کے اوپر نا اچھا تو کیا بن گیا کیا قضیہ بنا باز اللہ اللہ سے بنا باز لا انسانی باز لا لا انسانی لئیسا بھی لا حیوان یہ قضیہ حاصل ہو گیا کیا باز لا انسان لئیسا بھی لا انسان تو ہمیں دو قضیے مل گئے کون کون سے دو قضیے ایک پہلا کیا تھا موجیوہ کلیہ سب سے پہلے قضیہ کیا لکھوایا ابھی کل لا حیوان ہاں کل لا حیوان لا انسان ایک یہ قضیہ ملا اور ایک یہ جو آخر میں بھی ملا درمیان میں تو وہ عینین ولا قضیہ لکھوایا نا اس کو نہ دیکھو اس میں تو عینین ذکر ہیں ہم نقیزین کی باز کر رہے ہیں تو پہلا قضیہ کیا ملا کل لا حیوان لا انسان کل لا حیوان اچھا اور یہ لا حیوان یہ کس کی نقیز ہے پھر دیکھو پہلا قضیہ کیا ملا ذرا میں نے کیا لکھوایا کل لا حیوان کل لا حیوان لا انسان یہ پہلا قضیہ یہ ہمارا پہلا دعویٰ ہے جو ہم نے ثابت کرنا ہے یعنی کل لا انسان کا کیا مانا لا انسان کون ہے اخص کی نقیز ہے کس کی انسان کیا تھا اخص یہ کیا ہے اس کی تو ہاں ہر اخص کی نقیز آگے کیا ہے وَكُلُّ لَا انسانِن لا کیا لکھا تھا کل لا حیوان لا انسان ہاں کل لا حیوان لا انسان یہ لا حیوان کیا ہے اخص کی نقیز اخص کی نقیز اور لا انسان کیا ہے اخص کی نقیز تو حاصل کلام یہ اب اس قضیے پہ نظر رکھو ہم نے جب کہا کل لا حیوان لا انسان لنہ ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہر لا حیوان کیا ہے یعنی ہر عام کی نقیز اخص کی نقیز ہے یعنی ہر عام کی نقیز پر اخص کی نقیز صادق آئے گی توجہ ہے ہر ہر عام کی نقیز پر اخص کی نقیز صادق آئے گی یہی بیان کر رہے ہیں یعنی کل ما صدق علیہ نقیز الاعمی صدق علیہ نقیز الاخص ہر وہ چیز جس پر اخص کی نقیز صادق آئے صدق علیہ نقیز الاخص اس پر اخص کی بھی نقیز صادق مشکل ہے بات پھر سنو ہم نے دو کلیاں فرض گئیں جن میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کی کونسی دو کلیاں حیوان اور انسان حیوان کیا ہے آعم انسان کیا ہے آخص دعوی ہمارا یہ ہے کہ ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے لیکن عینین ان کے برعکس ہوتی ہے یعنی جو یہاں آعم تھا وہاں جا کر آخص بن جائے گا اور جو یہاں آخص تھا وہ وہاں جا کر آعم بن جائے گا اور کلو انسان حیوان ہر انسان کیا ہے انسان آخص ہے تو ہر آخص پر کیا صادق آتا ہے آعم جب ہر آخص پر آعم صادق آتا ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح ہوگا آعم کون ہے وہاں پر اب لا انسان وہ لا انسان صادق آئے گا ہر آخص یعنی لا حیوان پر جو بھی لا حیوان ہوگا وہ کیا ہوگا لا انسان بھی ہوگا سورت سمجھ میں آگئے دیکھو وہی دائرے فرض کرو پھر میرے خضر آسانی سے سمجھ میں آئے گی یہاں اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کتنے دائرے تھے تین دائرے ایک میں کون ہے انسان ایک میں کیا ہے حیوان اور دوسری میں کیا ہیں عام دنیا کی چیزیں اور ہر دائرے میں کتنے افراد بچاس جب میں نے کہا انسان کون سا دائرہ آیا پہلا معلوم وہ باقی دونوں دائرے کیا ہیں لا انسان اور جب میں نے کہا حیوان تو کتنے دائرے آئے پہلا اور دوسرا دو دائرے آگئے معلوم وہ جو تیسرا دائرہ ہے وہ کیا ہے لا حیوان اور جو لا حیوان ہے وہ لا انسان بھی ہے وہی ایک لا حیوان ہے اور وہ کیا ہے لا انسان بھی ہے تو ہر لا حیوان پر کیا صادقار ہے لا انسان صادقار ہے لیکن لا انسان کے تو خود کتنے دائرے لا انسان کے لا انسان کے انسان کے کتنے تھے ایک تو لا انسان کے کتنے ہیں دو دائرے دوسرا بھی اور تیسرا بھی اور لا حیوان کے کتنے دائرے ایک جس میں تمام دنیا کی چیزیں ہیں وہ کیا ہے لا حیوان اور وہ کیا ہے لا انسان تو ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے یہی تمہارے میں نے قضیہ لکھوا ہے لیکن کیا ہر لا انسان لا حیوان ہے نہیں کیونکہ لا انسان کے تو دو دائرے اور لا حیوان کا ایک دائرہ تو مثلا دوسرا دائرہ وہ لا انسان تو ہے جس میں اور حیوانات ہیں گائے بیل بکری ہیں وہ لا انسان تو ہے لیکن لا حیوان تو نہیں تو دیکھا ہار لا حیوان تو کیا ہے دائروں پہ ذہن نہیں دائرے تین دائرے بھی نہیں فرض کر سکتے پہلے دائرے میں صرف کون دوسرے میں حیوانات تیسرے میں تمام چیزیں تو جب میں نے کہا انسان صرف کون آیا ایک دائرہ پہلا دائرہ اور باقی دونوں کیا ہوئے لا انسان اور جب میں نے کہا حیوان تو کتنے دائرے آئے دو دائرے تو معلوم وہ تیسرا دائرہ کیا ہے لا حیوان اور وہ لا انسان بھی ہے یا نہیں وہ لا انسان بھی ہے لیکن لا انسان صرف وہ ہی ہے یا ایک اور بھی ہے پھر مشکل ہوگا کیا بات ہے دائرے بناو تین اپنے سامنے دائرے بناو جلدی بناو بھئی پہلے میں لکھو انسان ان کو نمبر دو ایک دو تین پہلا دائرہ ہے انسان دوسرے دائرے میں لکھو باقی حیوانات باقی حیوانات تیسرے دے میں لکھو باقی چیزیں باقی چیزیں نمبر لگا لیے پہلا دائرہ کون انسان دوسرا دیگر حیوانات تیسرا باقی چیزیں اب جب میں نے کہا انسان کونسا دائرہ آیا پہلا معلوم ہوا باقی دونوں کیا ہیں لا انسان اور جب میں نے کہا حیوان تو کتنے دائرے آئے دو دائرے تو معلوم ہوا تیسرا دائرہ کیا ہے لا حیوان ہے اب مجھے بتاؤ لا حیوان میں کتنے دائرے آئے ایک اور لا انسان میں کتنے دائرے آئے دو دائرے آئے لا انسان کیا ہوا آعم اور لا حیوان کیا ہوا آخص اور لا انسان میں جو دو دائرے آئے ان میں سے ایک لا حیوان بھی ہے یا نہیں ان میں سے ایک کیا ہے لا حیوان تو معلوم ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے لیکن ہر لا انسان لا حیوان نہیں کیونکہ لا حیوان کا تو ایک دائرہ اور لا انسان کے دو دائرے تو یہی تو دو ہمارے قضیے بنے تھے جو میں نے بھی آپ کو کافی پر لکھوائے تھے پہلا کیا کہ ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے پہلے یہ لکھوایا ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان ہے اور دوسرا کیا تھا بعض اللہ انسانی لیس بلا حیوانین دیکھا یہی تو لکھوایا تھا کہ بعض لا انسان جو ہیں وہ لا حیوان نہیں ہیں تو یہ دو دعوے ہو گئے پہلا دعویٰ کیا ہر لا حیوان لا انسان ہے ہر لا حیوان لا انسان ہے ایک دعویٰ یہ ہے اور دوسرا دعویٰ کیا بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہیں یہ دو دعوے ہو گئے کتنے پہلا دعویٰ پھر دو ہراؤ ہر لا حیوان لا انسان ہے اور لا حیوان کون ہے عام کی نقیز ہے یہ اخص کی نقیز ہے عینین کو دیکھو ذرا یہ اعم کی نقیز ہے تو معلوم ہوا ہر اعم کی نقیز وہ اخص کی بھی نقیز ہے آپ سمجھ میں آرہی ہے بات ہر اعم کی نقیز اخص کی بھی نقیز ہے یہی تو بیان کر رہے ہیں یعنی کل ما صدق کتاب میں دیکھو یعنی ہر وہ چیز جس پر اعم کی نقیز صادقاتی ہے صدق اعلی نقیز الاخصی تو اس پر اخص کی بھی نقیز صادقاتی یہ معنی ہے ہر اعم کی نقیز وہ کیا ہے اخص کی بھی نقیز وَلَيْسَ كُلُّمَا صدق اعلی نقیز الاخصی صدق اعلی نقیز الْاعمی اور ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس پر اخص کی نقیز صادق ہے اس پر اعم کی بھی نقیز صادق ہے یعنی ہر لا انسان ہر لا انسان وَلَّا حَيْوَانَا نہیں ہے کیونکہ لا انسان کیا ہے اخص کی نقیز تو ہر اخص کی نقیز اس پر اعم کی نقیز یعنی لا حیوان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے وہی دو دعوے ہیں البتہ نقیز کی صورت میں ذکر کر دیئے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح آپ دلیلیں ذکر کر رہے ہیں اَمَّ الْاوَلُ پہلا پہلا دعویٰ کیا ہمارا ہر لا حیوان لا انسان ہے ہر لا حیوان لا انسان لا انسان ہے کسی کو نقیزوں کے ساتھ بولو نقیزوں کے ساتھ بولو لا حیوان کس کی نقیز ہے اعم کی نقیز ہر اعم کی نقیز وہ لا انسان بھی ہے لا انسان کون ہے اخص کی نقیز معلوم ہے ہر اعم کی نقیز وہ اخص کی بھی نقیز ہے دعویٰ یہ ہو گیا ہر اعم کی نقیز اخص کی بھی نقیز ہے دیکھئے اما الاول پہلے دعویٰ جو ہے کونسا پہلا دعویٰ کہ ہر ہر حیوان یعنی ہر اعام کی نقیز وہ آخص کی من نقیز ہے وہ اس وجہ سے فَلِيَنَّهُ لَوْ صَدَقَ نَقِيزُ الْاَعَمِّ عَلَىٰ شَئِئِن اگر صادق آجائے اعام کی نقیز عَلَىٰ شَئِئِن کیسی چیز پر بدون نقیز الاخصی بغیر اخص کی نقیز کے مثلا اعام کی نقیز کون ہے لا حیوان اگر وہ صادق ہے کسی چیز پر بدون نقیز الاخصی بغیر کس کے اخص یعنی لا انسان کے بغیر اگر آپ ہم نے کیا کہا جو بھی لا حیوان ہے وہ کیا ہے اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر ماننا پڑے گا معلوم ہو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لا حیوان تو ہے لیکن لا انسان وہ نہیں تو اگر اگر اعام کی نقیز یعنی لا حیوان صادق ہے علاشین کسی چیز پر بدون نقیز الاخصی اخص کی نقیز یعنی لا انسان کے بغیر ہی کیا صادق آ رہے ہیں ہم نے تو کیا کہا جو بھی لا حیوان ہوگا وہ کیا ہوگا لا انسان لیکن اگر آپ کہتے ہیں ایسا نہیں دعوے کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہیں پر لا حیوان تو صادق آئے گا لیکن لا انسان صادق نہیں یہی بات بیان کر رہے ہیں تو لَصَدَقَ مَعَعَعَيْنِ الْأَخَصِ تو پھر وہ صادق آئے گا کس کے ساتھ اخص کی عین کے ساتھ ہم نے کیا کہا ہر لا انسان کیا ہے لا حیوان اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا بھی لا حیوان ہے جو لا انسان نہیں ہے جب لا انسان نہیں ہے تو پھر کیا ہے انسان ہے دو ہی صورتے ہیں یا انسان ہوگا یا جب آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز ہے جہاں کیا ہے لا حیوان ہم نے تو کیا کہا ہر لا حیوان کیا ہوگا لا انسان ہوگا اب آپ کہتے ہیں اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں کرتے تو آپ کی کہنے کا مطلب ہے کوئی لا حیوان پایا گیا اور وہ لا حیوان وہ لا انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے جب لا انسان نہیں ہے تو ظاہر سے باتا کیا ہوگا تو انسان آ گیا کس کے ساتھ لا حیوان کے ساتھ حالانکہ ہم نے ہم نے تو بتایا تھا فرض کرو ایسی دو کلیاں جن میں کیا ہو عموم و خصوص مطلق ہو عموم و خصوص مطلق کا تقاضہ کیا تھا جہاں بھی انسان صادقہ ہے وہاں کیا صادقہ آنا چاہیے حیوان جہاں بھی انسان صادقہ ہے وہاں کیا آنا چاہیے حیوان صادقہ آنا چاہیے لیکن اگر یہاں آپ غور کریں آپ کا کیا تعویٰ ہم نے کیا کہا پھر سنو ہم نے کیا کہا ہر لا حیوان کیا ہوگا لا انسان بھی ہوگا اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر لا حیوان کے ساتھ جب ایسی جگہ بھی ہے جو لا حیوان تو ہے لیکن لا انسان جب لا انسان نہیں تو وہ کیا ہے تو انسان آ گیا کس کے ساتھ لا حیوان کے ساتھ جب انسان کے ساتھ لا حیوان آیا تو حیوان آ سکتا ہے کیوں کیونکہ اجتماعی نقیز ہیں جب لا حیوان آ رہے تو حیوان نہیں تو لا حیوان کے ساتھ کون آ گیا انسان حالانکہ انسان کے ساتھ تو کس کو آنا چاہیے تھا حیوان کو آنا چاہیے تھا معلوم ہے آپ نے وہ کلیاں ہی صحیح فرض نہیں کی یا تو وہاں غلطی کی ہے یا ہمارا دعویٰ مال لو ہمارا دعویٰ مان لو کہ ہر لا حیوان کیا ہے لا انسان بھی ہے اگر نہیں مانتے تو پھر جب ہر حیوان لا انسان نہیں تو پھر کوئی ایسا بھی لا حیوان ہوگا جو کیا ہوگا تو انسان کس کے ساتھ آ گیا لا حیوان جب انسان لا حیوان کے ساتھ آ گیا تو انسان پر تو کیا آنا چاہیے تھا لا حیوان صادق آنا چاہیے تھا یا حیوان حیوان صادق آنا چاہیے تھا لیکن حیوان تو صادقہ ہی نہیں سکتا کیونکہ لا حیوان آ رہا ہے اور لا حیوان اور حیوان تو کیا ہیں ایک دوسرے کی نقیز ایک آرہے تو دوسرا نہیں آ سکتا تو انسان کے ساتھ کون آ گیا لا حیوان لا حیوان پر کیا صادق آیا انسان صادق آیا حالانکہ انسان کو تو حیوان پر صادق آنا چاہیے تھا لا حیوان پر صادق نہیں آنا چاہیے تھا سورت سمجھ میں آ گئی یہی بیان کر رہے ہیں فَلِئَنَّهُ لَوْ صَدَقَ نَقِيزُ الْاَعَمِّ عَلَى شَئِئِن اگر اعام یعنی اعام کی نقیز یعنی لا حیوان صادق ہے کسی چیز پر بدون نقیز الاخص بغیر اخص کی نقیز یعنی لا انسان کے لا حیوان صادق آ رہا ہے بغیر کس کے لا انسان کے نقیز الاخص کون ہے لا حیوان اور نقیز الاخص کون ہے لا انسان تو ان کو اس عبارت میں لگاتے جائیں آپ کو عبارت سمجھ میں آتی جائے گی اگر صادق آ جائے کیا کہ نقیز الاخص کسی چیز پر صادق آ رہی ہے کون ہے نقیز الاخص لا حیوان صادق آ رہا ہے کسی چیز پر اور بغیر کس کے لا انسان کے تو جب لا انسان کے بغیر صادق آ رہا ہے تو پھر لا صداق ہے ما عین الاخص تو پھر اخص کی عین صادق یعنی لا انسان نہیں آ رہا تو کون آئے گا انسان عین اخص صادق آئے گی تو فیسدقو عین الاخص تو عین اخص یعنی انسان صادق آگیا بدون عین الاعمی کس کے اعم کی عین یعنی حیوان کے بغیر یعنی انسان لا حیوان کے ساتھ آگیا حالانکہ انسان کو تو کس کے ساتھ آنا چاہیے تھا حیوان کے ساتھ آنا چاہیے تو انسان آگیا بغیر اعم کی عین یعنی حیوان کے حازا خلفن یہ کیا ہے خلاف مفروض ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے آپ سے فرض کرنے میں غلطی ہوئی ہے ہم نے تو کہا تھا ایسی دو کلیاں فرض کرو جن میں ایک عام ہو اور ایک کیا ہو آخص ہو اگر آپ نے ہماری صحیح کلیاں فرض کی ہوتی ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا تو یا تو آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی یا دعویٰ ماننا پڑے گا یا خرابی لازم آئے گی مثلا مثال کے طور پر اگر لا حیوان صادق ہے کسی چیز پر بدون اللہ انسانین بغیر کس کے لا انسان کے تو پھر انسان کی عین اس پر صادقائے گی وَيَمْتَنِوْهُنَاكَ صِدْقُ الْحَيوَانِ اور وہاں پر حیوان بھی صادق نہیں آسکتا اس کا صادقانہ ممتنے ہے لِستِحَالَتِ اِجْتِمَاعِ النَّقِيزَيْن کیونکہ اجْتِمَاعِ النَّقِيزَيْن تو محال پھر سنو ہم نے کیا کہا ہر لا حیوان کیا ہوگا لا انسان اگر آپ ہمارے دعویٰ نہیں مانتے معلوم ہو کوئی ایسی بھی جگہ ہے جہاں لا حیوان تو صادق آ رہا ہے لیکن لا انسان صادق جب لا انسان صادق نہیں آ رہا تو پھر کیا ظاہر سی بات ہے کیا صادقائے گا انسان صادقائے گا کیونکہ ارتفاعِ نَّقِيزَيْن تو نہیں ہو سکتا اور اب انسان صادق آیا تو کس کے ساتھ صادق آیا لا حیوان کے ساتھ تو جب لا حیوان آ گیا تو حیوان نہیں آ سکتا کیونکہ اجتماعِ نَّقِيزَيْن حیوان اور لا حیوان تو کیا ہیں نَّقِيزَيْن ہے تو اجتماعِ نَّقِيزَيْن تو محاد تو انسان صادق آیا بغیر کس کے حیوان کے اور یہ خلاف مفروض ہے انسان جہاں بھی صادق آئے وہاں حیوان کو ضرور صادق آنا چاہیے تب ہی دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق ہوگی بھئی تو یہ معنی ہے وَيَمْتَنِوْهُنَاكَ صِدْقُ الْحَيوانِ اور حیوان کا صادق آنا وہاں پر ممتنے ہے کیونکہ کیا صادق آ رہے ہیں لا حیوان لِسْتِحَالَةِ اجتماعِ نَّقِيزَيْن کیونکہ نَّقِيزَيْن کا اجتماع محال ہے جب لا حیوان صادق آ رہے ہیں تو حیوان تو کبھی بھی صادق نہیں آ سکتا کیونکہ حیوان اور لا حیوان تو آپس میں کیا ہیں نَّقِيزَيْن تو انسان کس کے ساتھ آیا لا حیوان جب لا حیوان آ رہا ہے تو حیوان آ سکتا ہے نہیں کیونکہ حیوان اور لا حیوان تو کیا ہیں نَّقِيزَيْن اور اجتماعِ نَّقِيزَيْن کیا ہے محال ہے جب لا حیوان آ رہا ہے تو حیوان نہیں آ سکتا تو انسان کس کے ساتھ آ گیا لا حیوان کے ساتھ حالانکہ انسان کو کس کے ساتھ آنا چاہئے تھا یہی بیان کر رہے ہیں فَيَسْدُقُ الْإِنسَانُ بِدُونِ الْحَيوَانِ تو انسان صادق آگیا بغیر حیوان کے خرابی آگئی معلوم ہوا آپ نے صحیح کلیاں ہی فرض اور اگر صحیح فرض کی ہیں تو ہمارا دعویٰ مان لو کہ عام کی نقیز اخص بن چکی اور عخص کی نقیز عام اور ہر لا حیوان کیا ہوگا لا انسان ضرور ہوگا وَأَمَّا الثَّانِ اور دوسرا دعویٰ دوسرا دعویٰ کیا تھا ہمارا وہ جو میں نے آپ کو قضیہ لکھوائے تھے کیا کہ بعض لا انسان وہ لا حیوان نہیں ہیں بعض لا انسان لا حیوان نہیں ہیں وہ نہیں ہیں کیا مانا لا انسان یعنی اخص کی نقیز بعض جو اخص کی نقیزیں ہیں وہ عام کی نقیز نہیں یہ یوں کو ہر اخص کی نقیز عام کی نقیز نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں دوسرا وَأَمَّا الثَّانِ اور دوسرا جو دعویٰ ہے فَلِيَنَّهُ اس لیے کیونکہ بعد اماسہ بتا جب بعد اس کے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اَنَّ كُلَّ نَقِيزِ الْأَعَمِّ نَقِيزُ الْأَعَمِّ اچھا ادھر دیکھو ایک دعویٰ ہمارا کیا تھا ہر اخص کی نقیز ہر اعام کی نقیز وہ کیا ہے آخص کی بھی نقیز ہے لیکن ہر اخص کی نقیز آعام کی نقیز نہیں کیونکہ اگر ہر اخص کی نقیز بھی آعام کی نقیز ہو ہر اعام کی نقیز کیا ہوئی آخص کی بھی نقیز اور اگر ہر آخذ کی نقیز کیا ہو ہم نے تو ہمارا دعویٰ کیا ہر آعام کی نقیز آخذ کی نقیز ہے لیکن ہر آخذ کی نقیز آعام کی نقیز نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں ہر آعام کی نقیز آخذ کی نقیز ہے ہر عام کی نقیز عخص کی نقیز ہے اور ہر عخص کی نقیز عام کی بھی نقیز ہے پھر تو دونوں میں تصاویہ آگئی مرموہ اپنے فرض کرنے میں غلطی کی ہے یہ ہمارا دعویٰ مان لو کہ ہر عخص کی نقیز عام کی نقیز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ آسان سی باتیں لیکن منطقی انداز میں جس کو کوئی رد کر ہی نہ سکے بھئی اس کو ماننا پڑے گا بھئی کیسے اجتماعی نقیزین ارتفاع نقیزین کو لے کے یوں کرو گے تو اجتماعی نقیزین آئے گا یوں کرو گے تو ارتفاع نقیزین آئے گا آپ کو ہماری بات ماننا پڑے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی وَمَّا ثَانِ دوسرا دعویٰ یہ ہے فَلِيَنَّهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ بَعْدِ اس کے یہ بات ثابت ہو گئی پہلا دعویٰ ثابت ہو گیا ہر عام کی نقیز وہ عخص کی نقیز ہے اگر ہر عخص کی نقیز وہ عام کی بھی نقیز ہو فَكَانَ النَّقِيزَانِ مُتَسَابِيَنِ پھر تو دونوں نقیزیں کیا ہو جائیں گی متصابیین ہو جائیں گی فَيَكُونُ نَقِيزَاهُمَا تو ان دونوں کی جو نقیزیں ہیں کون ہیں نقیزیں لا انسان اور لا حیوان یہ دونوں تو کیا ہو جائیں گی متصابیین جب یہ متصابیین ہ respectable تو ان کی نقیزیں نکالو لا انسان کی نقیز کیا انسان اور لا حیوان کی نقیز کیا حیوان یعنی وہی حینین وہی کیا ہے ان میں بھی کیا نسبت ہوگی متصابیین اور انسان اور حیوان میں ہم نے کیا کہا تھا تصابی ولی فرض کرو یا عموم و خصوص مطلق ولی فرض کرو دیکھا تو اس سے تو تصابیی ثابت ہو رہی ہے معلوم ہو یا آپ سے غلطی ہوئی ہے یا آپ کو ہمارا دعویٰ کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا تو فکانا نقیزانی متصابیہینی تو اگر اگر ہر اخص کی نقیز وہ عام کی بھی نقیز ہو تو فکانا نقیزانی متصابیہینی تو دونوں نقیزیں جو ہیں وہ متصابی ہوں گی فیقون نقیزاہما تو پھر ان دونوں کی نقیزیں یعنی لا حیوان اور لا انسان کی نقیزیں بھئی وہ کون ہیں وہی دو عین لا حیوان کی نقیز اور لا انسان کی نقیز انسان وہ عینین جو ہیں متصابیہینی وہ بھی کیا ہوں گی متصابیہ ہوں گی لما مرہ اس دلیل کی وجہ سے جو گزر گئی ابھی ہم نے ثابت کیا تھا دلیل دی تھی بھئی گزشتہ شرعہ کے حصے میں وَقَدْ كَانَ الْعَيْنَانِ اَعَمُّ اَخَصُ مُتْلَقًا اور یہ دونوں عینین تو کیا تھی اَعَمُّ اَخَصُ مُتْلَقًا آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو یہ دونوں عینین کیا بن گئیں متصابیہ حالانکہ ہم نے تو کیا کہا تھا دونوں عینین کیا ہیں وہ اَعَمُّ اَخَصُ مُتْلَقًا ہَذَا خُلْفٌ یہ خلاف مفروض ہے ہماری بات نہیں مانی تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ معلوم ہوا جو عینین آپ نے فرض کی تھی ان میں عموم و خصوص متلق نہیں تھا بلکہ کیا تھی دساوی یا ہمارا دعویٰ مان لو یا آپ نے غلطی کی ہے فرض کرنے میں بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام پھر سن لو خلاصہِ کلام یہ انہوں نے آج آپ کو بتلایا کہ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگی تساوی کی نسبت ہوگی بھئی اس لئے کیونکہ اگر ان میں آپ تساوی کی نسبت نہیں مانتے مثلا انسان اور ناتق مثلا آپ نے دو کلیاں فرض کی انسان اور ناتق ان کی نقیزیں کیا ہیں لا انسان اور لا ناتق ہمارا دعویٰ ہے لا انسان اور لا ناتق میں بھی تساوی ہے جیسے ان کی عینین یعنی انسان اور ناتق میں کیا ہے تساوی اگر آپ ان میں تساوی نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر لا انسان تو صادق آئے گا لیکن لا ناتق صادق نہیں آئے گا تو پھر کون صادق آئے گا ظاہر سے بات ہے ناتق کیونکہ ارتفاع ناتق تو نہیں ہو سکتا ایک تو ضرور صادق آئے گی تو لا انسان کے ساتھ کون آ گیا ناتق آ گیا کیا آ گیا ناتق اور جب ناتق لا انسان کے ساتھ آیا تو انسان تو نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں کیا آ رہا ہے لا انسان لا انسان اور انسان تو کیا ہے گوسرے کی نقید تو اجتماع نقیزیں تو محال ہے لہذا جب لا انسان صادق آ رہا ہے تو انسان صادق نہیں تو لا انسان کس کے ساتھ آ گیا ناتق کے ساتھ یہ یوں کو ناتق کس کے ساتھ آ گیا حالانکہ ہم نے تو کیا کہا تھا کہ ناتی کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے انسان کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ تصاوی والے آپ نے فرض کی تھی تو یہ تو خلاف مفروض ہوا ایک عین صادق آ رہی ہے اور دوسری کے عین صادق نہیں حالانکہ اس کو بھی صادق آنا چاہیے تھا اور دوسرا دعویہ دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ جن دو قضیوں میں جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے لیکن وہ عینین کے برعکس یعنی عینین میں جو عام تھی وہ نقیزوں میں جا کر آخص بن جائے گی اور عینین میں جو آخص تھی وہ نقیزین میں جا کر آعم بن جائے گی تو گویا یہاں ہمارے دو دعوے ہو گئے ایک تو یہ کہ ہر آعم کی نقیز وہ کیا ہے؟ آخص کی بھی نقیز ہے اور دوسرا دعویہ یہ کہ ہر آخص کی نقیز کا کیلئے ضروری نہیں کہ وہ آعم کی بھی نقیز ہو بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس پر انہوں نے دلیلیں ذکر کی کہ اگر آپ ہمارا دعویہ نہیں مانیں گے تو مثلاً خلاف مفروض آئے گا خلاف مفروض ثابت ہوگا مثلاً ہمارا دعویہ یہ ہے ہر لا حیوان کیا ہے؟ لا انسان بھی ہے اگر آپ ہمارا یہ دعویہ نہیں مانتے تو پھر لا حیوان کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ انسان آ جائے گا اور تو انسان کے ساتھ لا حیوان آ گیا حالانکہ انسان کے ساتھ لا حیوان آنا چاہیے یا حیوان آنا چاہیے؟ حیوان آنا چاہیے تو دیکھا یہ خرابی لازم آئی سورت سمجھ میں آ گئی اور دوسرا دعویہ کیا تھا؟ کہ ہر اخص کی نقیز وہ آعم کی نقیز نہیں ہے اگر ہماری یہ بات نہیں مانتے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے ہر اخص کی نقیز کیا ہے؟ وہ آعم کی بھی نقیز اور ابھی گزرا ہر آعم کی نقیز کیا ہے؟ آخص کی نقیز اور ہر آخص کی نقیز جب آعم کی نقیز ہے پھر تو ان میں تصاوی کی نسبت ہو جائے گی جب ان میں تصاوی کی نسبت ہے یعنی لا حیوان اور لا انسان میں تو ان کی نقیزیں کون ہیں ان کی نقیزیں حیوان اور انسان معلومہ ان میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی کیونکہ متساویان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتی ہے تساوی کی نسبت ہوتی ہے تو انسان اور حیوان میں تساوی کی نسبت ہو جائے گی اور یہ تو خلاف مفروض ہے ہم نے تو کہا تھا دو ایسی کلیاں فرض کرو جن میں کیا ہو حموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو یا تو آپ سے فرض کرنے میں غلطی ہوئی یا آپ کو ہمارا دعویٰ ماننا پڑے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ ہے منطق بے انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے لیکن ایسی زبردست دلیل کہ اب اس سے راہ فرار نہیں ماننا پڑے گا آپ کو نہیں مانتے وہ محال لازم آئے گا بھئی انسان کے ساتھ کون جمع ہو گیا لاحیوان اور انسان لاحیوان ہیں یا حیوان ہیں حیوان دیکھا یہ خرابی لازم ہے چلیئے بس بے هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام